دوستانِ گرامی دو دن قبل میں سفر میں تھا نہ جانے کیوں پیاس شدت سے محسوس ہوئی ایک ڈابا آیا تو وہاں رک گیا میں نے کولر دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا میں نے ڈابے والے صاحب کو کہا پانی کہاں ہے پیاس لگی ہے ان صاحب نے نہ جانے کیوں چونک کر مجھے دیکھا اور چند لمحے گم سم مجھے دیکھتے لگا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو اس کے بعد کیا کہا کہ جناب تشریف رکھیں اور خود ایک بالٹی اٹھا کر نہر کنارے موجود ایک نلکے پر پہلے اچھی طرح بالٹی کو دویا اور پھر پانی برنے لگ گیا میرے پاس آیا مجھے گلاس پکڑا کر اور خود پانی انڈیلا اور کہا مرشد نوش فرمائیے میں مرشد کے لفظ سے چونک گیا مجھے لگا کہ کچھ دھال میں کالا ضرور ہے میں نے پانی پیتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ بڑے موبدانہ انداز میں میرے سامنے کھڑا تھا خیر میں نے پانی پیا اور گلاس اس کو شکریہ کہہ کے دے دیا وہ جگ گلاس رکھ کر پلٹا اور بلکل میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا مرشد خدا کا شکر ہے آپ خود آگئے میں تو ایک مہینے سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دہاری مزدوری کی لالچ نے نہیں نکلنے دیا بھائی سچی بات ہے میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا اللہ جانے یہ مجھے کون سمجھ رہا تھا پہلے مجھے لگا شاید کوئی فیس بک فرنڈ ہے پھر خیال آیا حلیہ سے شاید مجھے کوئی توب شخصیت سمجھ رہا ہے میرے دماغ میں ترہ ترہ کے سین چل رہے تھے آخر میں نے کہا عزیزم میں نے آپ کو پہچانا نہیں کچھ تعرف کروائیے وہ بولا مرشد آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانے یہ بھی کیسے ایک دفعہ ہی تو ملاقات ہوئی تھی پھر بات بھی بہت پرانی ہے اب بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میں پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے ایسی کون سی پرانی بات ہے جو وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہا ہے میں اب بھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کڑک دودھ پتی کا ایک سپیشل سائز کا مگ مجھے تھما گیا وہ پھر سے بولنے لگا مرشد پھیکی ہے اگر کہتے ہیں تو میٹھا منگوا لیتا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے آپ بات بتائیں میں نے کہا مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا اس نے جلد سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پی گیا پھر پرانے سے مفلر کے ساتھ جو کسرت استعمال سے پھٹا ہوا تھا اپنا مو صاف کیا اور بولا مرشد بات کچھ ایسے ہے وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور بولا چھ سال پہلے آپ دریما ایک ہوتل پر چائے پی رہے تھے میں بھی وہی بیٹھا تھا آپ کال پر بات کر رہے تھے جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ سرگودہ جا رہے ہیں جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے تو میں نے آپ سے لفٹ مانگی اور جال چکیاں اتر گیا تھا اسی دوران میں نے آپ کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکال لیا تھا جس میں بتیس ہزار روپے اور کچھ کاغذات تھے میں پیشور چور نہیں تھا لیکن روزگار نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا میں نے ان پیسوں میں سے دو ہزار روپے کا گھر کا سودھا لیا اور باقی پیسوں سے بند پڑے چائے کے کھوکے کو رنگ شنگ کر کے نئے کپ پیالے لے کر دوبارہ کام شروع کر دیا آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ میرا ہوتل ہے مرشد پچھلے سال سردیوں میں رات کو وہ سامنے ہوتل کی چھت پر بنے کمرے میں سویا ہوا تھا مجھے خواب آیا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے پیسے واپس کرو صبح اٹھا مجھے بات بول گئی اب ہر دوسرے تیسرے دن آپ کا چہرہ مجھے دکھایا جاتا اور کہا جاتا اس کے پیسے واپس کرو پچھلے ہفتے مجھے بخار تھا میں دوائی لے کر سو گیا مجھے پھر خواب آیا کہ اس کے پیسے واپس کرو میں نے اٹھ کر الماری میں سے وہ پیکٹ ڈونڈا اور اسے پتے پر ٹھیک ہوتے ہی جانے کا ارادہ کیا آج خدا کا کرنا ہوا کہ آپ خود سامنے آگئے مرشد مجھے جو سزا دینی ہے دیجئے اس کے بعد مجھے معاف کر دیجئے یہ کہہ کر اس نے اپنی بہتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا میں نے اسے تسلی دی اور کہا وہ پیسے کسی کی امانت تھے میں نے انہیں نہیں بتایا تھا اپنے پاس سے ادا کر دیئے تھے بہرال اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو خدا سے معافی مانگیں میں تو اسی وقت ہی معاف کر چکا تھا اس کے بعد اس نے مجھے پینتیس ہزار دیئے میں نے تین ہزار واپس کر دیئے اس نے لینے سے انکار کیا بار بار واپس کرنے کے جب نہ مانا تو سامنے پڑے مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیئے اور میں نے اس سے گلے مل کر آگے نکل گیا احباب گرامی بے شک رسک حلال ضائع نہیں ہوتا وہ پیسے جس بندے کی امانت تھے بہت متاقی اور پرہزگار ہے ان کے مال میں بہت برکت ہے جب یہ واقعہ ہوا میں نے اپنے پاس سے ان کو پیسے پورے کر دیئے تھے اور اتنے دنوں کے بعد وہ پیسے پھر سے مجھے واپس مل گئے بے شک رسک حلال ضائع نہیں ہوتا کسی نہ کسی وقت واپس لوٹاتا ہے مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا نقصان ہو تو صبر کر لینا چاہیے اللہ تعالی بہت بہتر بدلہ عطا کرتا ہے